آج کے سسنگ میں اب آپ کو بتاتا ہوں یوگ درسن کا چھٹا بھاگ جس کے انتر قاتاتا ہے یم نیم آسن پرنائیم پرتہار دھارنا دھیان سمادی ان نیموں کے وشے میں کہ کتنے ان کے بھیاسے دکھ کلیس چھت کے جو ہیں مٹ جاتے ہیں اور آتم ساکچاتکار کی پرابطی ہوتی ہے تو اب جانے نمبر ایک یم یم کا عرط سیم ہوتا ہے اس کے پانچ پرکار ہیں سیم کے نمبر ایک ہے اہنسہ جو سرودہ اور سبی میں سرودہ اور سرودہ جب پرانیوں کے پرتی کسی بھی پرکار کا درو نہیں رکھنا ملہ سرودہ اور سرودہ کسی بھی پرکار کے پرانیوں کے پرتی کسی بھی پرکار کا درو نہیں رکھنا یہ جو ہے ایک پکچ ہے اہنسہ اور ایسا کرنے سے جتنے بھی پرکار کے پور جنم کی ویبن پرکار کی کسی بھی جیو منوش سے ستر اتا رہتی ہے وہ آپ کے اس نیم سے سگر مٹ جاتی ہے تب سبی پرکار کا اگیاد بھے مٹ جاتا ہے کیونکہ ویکتی سترو رہیت ہو جاتا جس کا کوئی سترو نہیں تو وہ مرتیونج ہو جاتا یہ ہوا اور دوسرا آتا ہے ست من وچن اور کرم سے ایک ہونا ارثات جو جیسا دیکھا اور انوبھاو کیا ٹھیک ویسا ہی اسے اپنے اور انیوں کے سامنے رکھنا اور اسے اپنانے کا نام ست ہے ایسا کہنے سے ہماری آتما کے تینوں پکش کونکون سے اچھا اور کریا اور گیان ایک ہونے سے آتما جو ہے سوچ رہتی ہے اور آتما کا سدھ سوروپ اور گیان پرکٹ ہونے سے منش نربے ہوتا ہے یہ ہے ست اب تیسرا آتا ہے استے استے کا ارث ہے چرانہ نہیں ہے استے کا ارث چرانہ نہیں ہے یہاں سنسار کے کسی بھی درب وروستوں کے پڑتی اتیادک پرابطی اور اس کا سنگھرے اتیادک سنگھرے کا بھاو نہیں رکھنا استے کہلاتا ہے اس سے پہلے اپنے اندر پریابتتا کا بھاو وقصد کرنا ہوتا ہے اناوشک سنگھرے سے جو اس وستو کے بنائے رکھنے کے ڈر سے مکتی ملتی ہے کہ اناوشک سنگھرے کر لیا تو اس وستو سے ہمارے جو ڈر رہتا کوئی چھین نہ لے جا تو یہ چھیننے کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور چت صدا نرب ہے اور نرمل رہتا ہے یہ ہے استے چوتھا آتا ہے برم چریہ برم چریہ کیا ہے ودیہ کال تک اپنے سریر کی سبھی گپت اندریوں کے بھاووں کو نینترن میں رکھنا تثہ گرست جیون میں کیول اپنے اردھانگ کے ساتھی آوشکتہ انوسار سنسار کی سرشتی ہے تو گپت اندریوں کا اپیوگ کرنا اس سے سریر کے کام بھاو کا اچتم سودھن اور اچتم وکاس ہو کر دیو پریم کی پراپتی ہوتی ہے جس سے آتما اپنے سمپونتا کو پراپت ہوتی ہے اناوشک برم چریہ کا ویسی بحثہ میں برم کا گیان تو برم نے کیسے سرشتی پیدا کری اس جو سرشتی کرنے کا پریوجن کیا تھا اور اس میں میں بھی خود بھی ویکتی کا طرح سے سامل ہیں تو میرا کیا پریوجن ہے برم کے روپ میں یہ سب جاننے کا ویشہ ویدیا کال میں اور خاص کر گپ تندریوں کے بھاو کو نیانترہ میں رکھنا برم چر رکھے لاتا اور کیول جس کو میں گرس جیون میں اور اردان کے روپ میں اپنا ہوں گا وہی اوشکتہ انسار سنسار کی سرشتی ہے تو اسی سے میرا نیوگ رہے گا اس بھاو کا جب یہ بھاو بہت اچھے روپ میں ہو جاتا نیانترہ میں ہوتا ہے تو ہمارا کام کا بھاو جو ہے اچتم سودھن ہوتا ہے اس کا اچتم وکاس ہو کر ہمیں دیوپریم کی پرابطی ہوتی ہے پانچوں آتا ہے اے پریگرے اے پریگرے سنسار میں جتنے بھی ہمارے لیے اپیوگی ویشہ اور سادن ہیں جتنے بھی ان کے ارجن یعنی انہیں جوڑنے اور ان کے رکھن یعنی انہیں بنائے رکھنے کے لیے کیے گئے سمسکرموں سے جو بھاو بھاو دوست جو ہوتے ہیں وہ اتپن ہوتے ہیں وہ ہی ہماری آتما کے بندن بنتے ہیں تب یہی جتنا ہمارے لیے جیون یا اپن کو اپیوگی ہے اتنا ہی اپنانا ہوگا اور اس اپنانے کے جو اپنایا ہے ہم نے اس سے ادھک کے بھاووں کو سویکار نہیں کرنا ہی اے پریگرے کہلاتا ہے یہ ہو گیا آپ کا پانچ واقعہ اب آتا ہے نیم دوسرا بھاویوگ کا نیم بھی پانچ پرکار کے ہوتے ہیں یہ آتا ہے پہلا سوچ یعنی سدھ کرنا سریر دو پرکار سے سدھی کو پرابت ہوتا ہے سدھی دو پرکار سے ہے اب یانتر یعنی آنترک سدھی چت کے جو آنترک سدھی کا وشہ کیا ہے چت کے سمست مہلوں کو دھول ڈالنا مہلوں کو دھول ڈالنا اور بہاری سدھی کیا ہے سریر کو جل سے ویبن سندھیوں کے پرکاروں سے جیسے پنچہ جو پنچ کرم بولتے ہیں ان سا بھی سدھی کا پرکار ہے ویبن سندھیوں کے پرکاروں سے پویتر بھوجن کے کرنے سے یہ سدھی جو بہاری ہے وہ ہوتی ہے تو آنترک اور بہاری سدھی ہو گئی دوسرا تھا سنتوس جو اسی کا انترگہ تھا نیم کے اپنے سامان نے اپیوکی وسطوں کو چھوڑ کر ادھک وسطوں وے سادھنوں کے گرن کرنے کی اچھا کا نہیں ہونا ہی سنتوس کہلاتا کہ جو میری سامان نے تھا وسطوں ہیں ان کے اپیوک کے علاوہ ادھک جو ہے یہ سنتوس ہو جاگہ اتپن آپ کے اندر تیسرا آتا ہے نیم کے انترگہ تی سکھ دکھ گرمی سردی بھوک پیاس آدھی دوندوں کو سہن کرنا اور کٹھن ورطوں کا پالن کرنا ہی تب کہلاتا ہے اب چوتھا آتا ہے نیم کے انترگہ تی سویت دھیائے چطرت دھرموں کے سدھ گیان چار دھرم ارت دھرم کام مکش برمچرے گرست وانپرست سنیاز انہیں سب وشو کا ٹھیک چطرت دھرموں کے سدھ گیان اور پیوگ سے موکش پرابتی کے پریوگ وادی ساسٹروں کا ادھیان کرنا جو پریکٹیکل وادی ادھیان ہے ساسٹریں جو انوبہو سے لکھے گئے یہ نہیں کہ کسی نے کھیدی اس نے لکھا جو مول ہیں مولوں کو اپنے عرصے سمجھو بہاوارت کسی نے کرا اس کے وشے میں پڑھو اسے بھی لیکن مول کو گرنت کو جروح پڑھو اور پریوگ وادی جو گرنت ہیں اس سمجھو ان کا ادھیان کرنا اور جو پرنم منطر ہے اونکار اس کا جب کرنا یا آپ کا جو گرو منطر ہے اس کا جب کرنا ہی یہ سوئے ادھیا ہے اور اس سوئے ادھیا ہے کہ مطلعہ وہ منطر کیا ہے منطر کا ارت کیا ہے منطر کے ارت کیا سے ہم کسے جڑے ہوئے ہیں یا ہم کسی منورس سے جڑے ہیں اس سب کا گیان ہوتا ہے یہ نہیں کہ اوم کے جپنے سے بھی یہی ہوگا کہ ہم جو ہے میری سانتی مل جائے مجھے ایسا ہو جائے یہ ایک جو ہے بنا نردوند کے یہ منتر جپو کی جو ہے ساستروں میں پرناؤ منتر کو ہی جپنے کا ویدان بتایا پانچوان آتا نیم کے انترکت اسور اسور کا عرض کیا ہے پرانی دھان اسور یا آتما کے آتما سوروپ اور اس کی سمپونت میں بھکتی پوروک سب کرموں کا سمرپن رکھنا اسور کا عرض جو ہے آتما جو ہے اس کی پراؤستہ جو آتما کی سمپونت عوستہ کسی انے میں نہیں دھان رکھنا ہے کہ کسی اور پرماتما میں دھان رکھنا ہے ہی سے بھٹک گئے سارے میری خود کی آتما کی جو پراؤستہ یہ سب ہوتے ہوئے یم نیام آسنس ہے اور اس میں بھکتی پوروک ان سب کرموں کے پرتی اپنے کو سمرپت رکھنا سمرپن کرنا اور ان نیام پر چلنا ہی اسور کہلاتا ہے آتما کی پراؤستہ کو پراؤستہ کرنا تب جین سب پانچوں یہ نیام ہیں اب تیسرا آتا ہے آسن آسن کیا ہے استھر سکھا آسنم ارثات جو استھرتا اور سکھ کو دینے والا ہو اور اس آوستہ میں سہج روپ سے ادھک دیر تک بیٹھ سکیں دے کا بھان ختم ہو سکے دے کے پرے جا سکو وہ آسن کہلاتا ہے آسنوں کی خوج کے وشے میں اور چوراسی آسنوں کا علیک ہٹی یوگ پردیب کا میں دیا گیا ہے جو ناتھ پنتیوں کا وسیس وشہ رہا ہے پرنتو جو مہرسی پاتانجلی نے اور جو پراؤستہ پنت ہیں اس کے انوسار کیول سہج روپ سے اکا گرتا کے ساتھ جو آپ کی پھلوثی مار کے بیٹھنا ہے سیدھے سہج روپ میں اس سے علاوہ کچھ نہیں ہے زیادہ کرو ارد اسما آسن میں بیٹھ جاؤ جو ارد پدم آسن میں لیکن مول میں سہج آسن میں دہے بھان کو بھولنے کا وشہ کٹھن وشہ نہیں یا کہ نٹ باجی ہونے لگی یہ چوراسی آسن جو ہیں یہ ہٹی یوگ کا وشہ ہے تو راجی یوگ کا وشہ کیا ہے ایک ہی آسن میں ادھک دیر تک بیٹھنے کی ویوستہ کوئی آسن کہا گیا ہے بتایا گیا اب آتا ہے اگلا پرنائیم چوتھا جو ہے اس کے پرنائیم کے وشہ میں میں اگلے ستھنگ میں کہوں گا آپ اتنے اسی کا دھیان کریں اور دھیان کریں اور جو ستھنگ کو سنیں چنتن کریں اور گروہ کی دعا جو دیا گیا جان اور رہی کھریہ یوگ منطر کا حجاب کریں اور ان وشہ کو جانیں تو اس کے ساتھ آسر واد دیتا ہوں جائے ستھن تدھائے نمے